کہ مان لیجئے کسی نے کوئی ایسا غلط کام کیا کوئی ایسی غلط چیز کی جس کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر نکل رہا ہے لیکن پھر بھی اس پہ یہ سزا اپلائے نہیں کی جائے گی اپلائے کرنے سے پہلے اس سے بات کیا جائے گا اور بات کرنے میں سب سے پہلی ویریفیکیشن ہی ہوگی کہ کیا اسے معلوم تھا وہ کیا کر رہا ہے کیا اس کے پاس نالج تھی کیونکہ نالج ہونا بہت ضروری ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز کر رہا ہے اس کو اب تک معلوم ہی نہیں گلت ہے تو آپ کو قرآن اور حدیث میں اس تعلق سے کئی سارے proofs ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب کسی شخص کے پاس نالج نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے consideration ویسے اپلائے کیا جاتا ہے جی وہ کون کون سے proof ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں کئی سارے proofs ہے جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح میں صحیح سنت سے ایک حدیث ہے معاد بن جبل رضی اللہ عنہ ph trakkah is the companion of the prophet آکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے Actually سجدہ کر لیا حدیث کے ورڈ سےسجدہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماہ حزر یا معا logar یہ کیا ہے کیونکہ اسلام نے تو سکھایا ہے کہ سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کے سامنے ہوگا اب مع большой ان میں تكونی ہے سجدہ ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو معاد رضی اللہ عنہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تھا میں نے دیکھا کہ وہاں کہ لوگ اپنے بڑوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہے کہ آپ کے آگے سجدہ کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں کرنا منع کیا انہوں نے اور جو یہ منع کیا تو اس میں ہمیں دلیل مل رہی ہے کہ معاد کوئی نالج نہیں تھی معاد ردلہوں کو پتا ہوتا تھا تو تھوڑی وہ آکے غلط کام کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں وہ چیز تھوڑی وہ کرتے تھے اس کی کئی مثالیں جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ کے کونکرس کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک پیڑ آیا وہ پیڑ کا نام تھا ذات انواد جب لوگ زمانے جاہیت میں تھے تو وہ لوگ اس پیڑ پر اپنی تلوار لٹکایا کرتے تھے اور کہتے تھے اس پر لٹکا کر کے تلوار میں ایسی کوئی چیز آ جائے گی جسے جیتے گئے جیتیں گے اب اچھا براہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں کوئی تلوار کے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی پیڑ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ساتھ میں گزرے صحابہ تو ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے نئے نئے اسلام میں انٹر ہوئے تھے ان کو ساری چیزوں کی نالج نہیں تھی تو اجھوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے پاس پیڑ ہے ویسا ایک پیڑ ہمارے لے بھی فکس کر کے دو اب یہ بات غلط تھی کیونکہ اسلام نے تو سکھایا یہی ہے کہ اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اچھا برا زندگی موت سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے کوئی لکی اور انلکی چیز نہیں ہوتی ہے کوئی ایسی چیز نہیں جہاں لٹکا کر کے پاور آ جائے گا یہ گلت بات تھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے تو ایسی بات کہی ہے جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ لوگوں کے پاس جیسی مرتی آئے ہمارے لئے بھی آپ ایسی مرتی بنا کے دو مطلب کہ کہا کہ یہ لوگ جیسے گلت چیز کر رہے ہو ایسے تم نے بھی تو ڈیمانڈ کر دی کہ گلت چیز کہہ لیں لیکن یہ نہیں کہا کہ تم لوگ ابھی باہر ہو گئے اب تم لوگ مرتد ہو گئے یہ نہیں کہا تم لوگ بدل گئے اب تم پہ سزا نافذ ہو جائے گی یہ نہیں کہا پتہ یہ چلا کہ ان کو نالج نہیں تھی تو ان کا کنسیڈریشن تھا ان کے لئے تو اس چیز میں بہت سارے اور دلائل ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کنسیڈریشن رکھنا چیز ایسا کوئی بھی میٹر آتا ہے سامنے کہیں اسلامی شریعہ ہے اسلامی اللہ ہے اور انڈیویجیل طور پر بھی اب جب یہ law اور کانون اور country کی بات ہوتی ہے تو یہ laws apply ہوں انڈیویجیلی لوگ کیا کرتے ہیں انڈیویجیلی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کچھ گلت بولا ہے اب یہ آدمی ایسا ہے یہ آدمی باہر نکل گیا یہ آدمی فلاں اوٹسائیڈر بن گیا یہ گلت باتیں ہیں اس کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ رکھنی چیئے کہ اگر کسی کے پاس knowledge نہیں ہے تو اس کے ساتھ share کرو بھائی اس کو بتاؤ اور جو صحیح بات ہے وہ ہوگی